کچھ دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک روزہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو کیا ہم کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں گے یعنی روزہ رکھنے سے کرونا وائرس ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں ماہین سائنس دانوں نے ریسرچ کر کے روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے بتائے ہیں ان ساری باتوں کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ کی نولیج میں اضافہ ہو اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بازو میں گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تا کہ آپ اسی طرح کی اور بھی نئی ویڈیو کو مس نہ کر پائیں دوستوں کرونا وائرس کی بیماری نے تقریبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اب تک کوئی بھی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے نہ ہی یہ وائرس ختم ہونے کا نام لے رہا ہے اور اب رمضان کا مہینہ کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آ رہا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہے یا نہیں کیا روزہ رکھنے سے کرونا وائرس کا خطرہ تو نہیں ہے اسی سوال کا جواب ڈبلیو ایچو نے دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کو کرونا وائرس کا کوئی خطرہ نہیں ہے صحت مند افراد روزہ رکھ سکتے ہیں ڈبلیو ایچو نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا جو کوئی اگر بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے سلا مشورہ کر لیں اور ڈاکٹر روزہ رکھنے کے لئے کہے تو ایسے لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ بھیل بھاڑا والی جگہ سے بچیں تراوی کی نماز اور واقعی دن بھر کی دوسری نمازیں اپنے ہی گھر میں ادا کریں احتیاط کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کرونا وائرس سے بچ سکیں دوستوں ڈبلیو ایچو کی اس ریپورٹ سے یہ بات کیلئر ہو گئی کہ روزہ کسی بھی طرح کرونا وائرس ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا بلکہ ہماری لا پرواہی سے یہ بیماری ہمیں ضرور ہو سکتی ہے ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں کہ آخر روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں دوستوں جسم ایک حیاتی مشین بائیولوجیکل مشین ہے یہ مشین یعنی ہمارا جسم صحیح سے کام کرنے کیلئے توانائی کا استعمال کرتا ہے اس مشین کو بھی دوسری مشینوں کی طرح سرویسنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کے اچھے کاموں کا اثر ہمارے اخلاق اور ہماری روح پر مرتب ہو اسی لئے اس مشین یعنی جسم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ جسم پاک اور صاف رہے اور اس کے کام بھی پاک اور صاف ہو جس طرح گاڑیوں کو چلنے کے لئے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جسم کو گزہ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح پیٹرول جل کر گاڑیوں کو طاقت دیتا ہے اسی طرح گزہ انسانی جسم کو طاقت دیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کے روزے کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے نمبر ایک ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی کمزوری نہیں آتی ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے دو کھانوں کے بیچ کا ٹائم یعنی ہماری عام زندگی کے کھانے کے ٹائم سے کچھ ہی گھنٹے زیادہ ہوتا ہے جتنی ہمیں عام دنوں کے اندر کلوریز اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ملتی رہتی ہے ڈاکٹروں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ رمضان میں لوگ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں موجود خراب خلیات کو بھی استعمال کر کے ہمارا جسم توانائی حاصل کر لیتا ہے نمبر دو روزہ رکھنے سے لنگس فیپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے فیپڑے ہمارے خون کو فلٹر کرتے ہیں اور خون کو ساف کرتے ہیں اسی لئے فیپڑوں میں خون ایک جگہ جم جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے سے یہ خون فیپڑوں سے ساف ہو جاتا ہے روزہ کی حالت میں جسم کے نالیاں ساف ہو جاتی ہے اسی وجہ سے فیپڑے اپنے اندر کے جمع ہوئے خون کو تیزی سے ساف کر لیتے ہیں نمبر تین روزہ کینسر کی بیماری کو بھی روکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں گلوکوز کم ہو جاتا ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے فیٹ چربی کا استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے جسم میں ذرات میں تقسیم ہونے سے روکتی ہے کنسر کو پھیلنے کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے اور روزہ کی حالت میں یہ ذرات بہت کم پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے کنسر کی روک تھام ہوتی ہے نمبر چار روزہ سے شگر کا مرض کنٹرول ہوتا ہے اس حوالے سے ماہر ڈاکٹر پروفیسر محمد علی ملک کا کہنا ہے کہ جو مریض اپنا علاج گزہ یا دوائیوں سے کرتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی خوراک کو کم کر لیں یہ کام روزے کی حالت میں کرنا آسان ہے لیکن شگر کے مریض کو چاہیے کہ سہری اور افطار کے کھانے پر کنٹرول رکھیں نہ کہ بہت زیادہ کھانا کھائیں اگر اس طرح احتیاط کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو شگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس لئے شگر کے مریض کو روزہ رکھنا چاہیے نمبر پانچ روزہ رکھنے سے دیکھنے سننے سنگھنے اور چکھنے کی قوتوں میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے یہ قوتیں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ تمام قوتیں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہیں روزہ رکھنے سے کان کے پردے کے پاس جمع ہوا خون صاف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا راستہ صاف اور وسی ہو جاتا ہے اور کان کے پردے پر ہوا کا دھباؤ ضرورت کے مطابق بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سننے کی صلاحیت اور بھی بڑھ جاتی ہے نمبر چھے روزہ رکھنے سے ڈائیجیسٹیو سسٹم بہتر ہوتا ہے اور جگر مضبوط ہوتا ہے روزہ ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ایک مہنے کا آرام دیتا ہے اس وجہ سے جگر پر حیران کو نصرات مرتب ہوتے ہیں جگر کھانا حضم کرنے کے علاوہ جسم میں پندرہ اور بھی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھکان کا شکار ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے جگر کو چار سے چھے گھنٹے کا آرام ملتا ہے یہ کام روزہ رکھے بغیر ناممکن ہے کیونکہ اگر ہمارے جسم میں دس گرام کھانا بھی پہنچ جائے تو ہمارا ڈائیجیسٹیو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے سائنس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جگر کو ایک سال میں کم سے کم تیس دن کا آرام ملنا چاہیے جگر کے لیے سب سے مشکل کام ہے جسم کے کھانے کو منٹین کرنا یعنی غیر ازم شدہ کھانے کو اسٹور کرنا یا خون میں شامل کر کے اس سے توانہ ہی حاصل کرنا روزہ رکھنے سے جگر کو یہ مشکل کام نہیں کرنا پڑتا ہے اس آرام کے وقت میں جگر گلوبین کو خون میں شامل کرتا ہے اور گلوبین جسم کے ایمیونٹی سسٹم یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اس سے جسم میں پیدا ہونے والی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور ابھی کے وقت میں ہمارے ایمیونٹی سسٹم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کرونا وائرس اب بھی ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوا کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے ہمارے جسم میں بیماری سے لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے جو کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس جان لیوا بیماری سے بس سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ وہ چند دنیاوی فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور بھی بہت سارے فواہد ہیں جنہیں میں بتا نہیں سکا روزہ رکھنے سے دنیاوی فائدے تو ملتے ہی ہیں لیکن روزہ کا سب سے بڑا فائدہ مرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے یعنی روزہ ہمارے لئے جہنم کے خلاف ڈھال ہے جس طرح جنگ میں ڈھال سے بچا جاتا ہے اسی طرح ہم روزہ کے ذریعے انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے ہمارے لئے یہی سب سے بڑا فائدہ ہے ہم اپنے روزوں کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں بکشے جائیں گے اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے ناظرین اکرام یہ وہ چند ضروری معلومات ہیں جنہیں میں نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر بائیں آج کیلئے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں